الیکشنز کے بعد ہم نے حرف لیا اور پھر پہلا جو الیکشن ہوتا ہے وہ سپیکر کا ہوتا ہے اور ہم نے عام انتخابات کی رات ہی کو اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ الیکشنوں میں دھاندری ہوئی ہے اور تمام تر تحفظات کے باوجود جمہوریت کی خاطر ہم ان اسیمبلیز میں آئے اور ہم نے دل پہ پتھر رکھ کر ایک آغاز کیا لیکن آپ سب کو معلوم ہے آپ سب یہاں پر اسیمبلی میں موجود ہوتے ہیں پل پل کی خبر رکھتے ہیں یعنی ایک ایسا شخص پنجاب اسیمبلی کے سپیکر کی کرسی پہ براجمان ہے جس نے ابھی اپنا جو ہے نا وہ قوم کا جو زخم تھا دھاندری کا وہ مندمل نہیں ہوا تھا اس نے بارہ ووٹ چوری کیے مسلم لیگ نون کے اور سپیکر منتخب ہو گئے ہم نے احتجاج کیا اور جو ملک وارس کلو شاد صاحب ہیں ان کی ڈپٹی سپیکر کے الیکشن میں ووٹ واپس ہوئے ہم نے ان کو سپیکر صاحب کو کہا کہ اس طرح اجلاس نہیں چلنے دیں گے آپ کی جو پرانی چوری کی عادت ہے چاہے وہ پنجاب بینک کا ڈاکہ ہو چاہے وہ رنگ روڈ کے اوپر الائنمنٹ کو تبدیل کر دیا گیا ایک نیا کنسلٹنٹ ہائر کیا گیا اور رنگ روڈ کی الائنمنٹ کو چینج کیا گیا اس کو اندر لائیا گیا تاکہ زمینیں آپ خریدیں اور کرونوں اور عربوں کا فائدہ ہو یہ بات شہباز شریف صاحب نے قومی اسیمبلی کے فلور پہ بھی کی تھی اور میں آج دوبارہ نیپ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ یہ پنجاب بینک پر دن دہارے ڈاکہ ڈان لے والے سپیکر پنجاب اسیمبلی پرویز الائی صاحب اور رنگ روڈ کا قابل کرنے والے این آئی سیل سکنڈل میں ایویڈنس کے ساتھ اسٹیبلش ہوا کہ انہوں نے اپنا جو ہے وہ عوام کے پیسوں پہ ڈاکہ ڈالا ہے آج وہ اسیمبلی میں بیٹھے ہوئے تو یہ چوری کی عادت پرانی ہے ان کی گزارش یہ ہے میڈیا کے ساتھیوں سے کہ وہ سپیکر کے الیکشن میں ووٹ چوری ہوا اس کے بعد شہباز شریف صاحب کی گرفتاری ہوئی الزام تھا صاف پانی کے اندر بولایا آشیانہ میں گرفتاری ہو آج تک ایک پائی انچ زمین جو ہے نہ حکومت کی طرح دی گئی نہ ایک پائی جو ہے خزانے سے کسی کو دی گئی تو یہ کیسا انوکھا کرپچن کا کیس ہے تو ہم نے اجلاس ریکوزیشن کرنے کی درخواست دی اور اس پہ کچھ نہ ہوا پھر یہاں پر باہر آپ سب ساتھ تھے ہمارے ہم نے اسیمبلی کے آہاتے کے بار بیٹھ کر اجلاس منقد کیا رانا اقبال صاحب کی قیادت میں تو یہ جمہوریت ہے تو یہ کون لوگ بیٹھے ہیں جن کا ایک زمانے میں لیڈر نواز شریف ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں لیڈر ان کا پرویز مشرف جو ڈکٹیٹر تھا وہ ہوا کرتا تھا اور انہی محصوف نے پرویز علیہ صاحب نے کہا تھا کہ مشرف کو میں دس دس بار وردی میں صدر منتخب کراؤں گا تو اندر کا جو ڈکٹیٹر ہے نا یہ سپیکر کا بہیوئر نہیں ہے یہ تو ایک تھانے دار کا بہیوئر ادا کر رہے ہیں اور میرے خیال ان کو سپیکرشپ سے زیادہ تھانے داری کرنا زیادہ بہتر لگتا ہے اور یہ سجدے بھی ہیں تھانے داری کرتے ہوئے کہ ان کی زبان ایسی ہے میں آج قوم کو بھی اعتماد میں لینا چاہتا ہوں اور میڈیا کو بھی اعتماد میں لینا چاہتا ہوں کہ اس دن جب اندر اسیمبلی کے ہم احتجاب ہیں حمزہ شہباز شریف کی میڈیا سے گفتگو اسم